سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تاریخ ہند میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہم ستروں کی ترتیب کے بارے میں کچھ بات کریں اور پھر اسی طرح رزمیہ نظمیں ہیں اور پھر دھرم شاستر ہیں تو ستروں کی جو تصنیف ہے جو لکھا جانے کا وقت ہے اس کی اہم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک تگو دو جو ہے وہ سامنے آئی چونکہ مقدس عدب جو ہے وہ بہت زیادہ طویل تھا بہت زیادہ بہت زیادہ مواد رکھتا تھا بہت زیادہ انفرمیشن رکھتا تھا اور وہ تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا اور اس کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا تھا پھر سینہ بہ سینہ ایک سے دوسرے تک زبانی منتقل کرنے میں جو سینٹنسز ہے سٹیٹمنٹ سے عبارتیں ہیں وہ بدلنے کا امکان بڑھتا جا رہا تھا تو اس تبدیلی سے بھی محفوظ رکھنے کے لیے اس نصر کو ایک نیا طریقہ ایک نیا اسلوب دیا گیا جو وقت کی ضرورت تھی تاکہ حفظ یعنی یاد کرنے میں آسانی ہو جائے اور پھر آگے جو ہے ایک سلسلہ چلتا رہے تو اس لیے یہ ستر جو ہے جس کا بیسیکلی معنی ہوتا ہے دھاگا تو ان میں کیا ہوتا تھا کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ بڑی بات جمع کرنے کی کوشش تو خیال کیا جاتا ہے کہ ستروں کا اہد چھٹی یا ساتھویں صدی قبل وسیع یعنی سکس ہنڈرڈ سیون ہنڈرڈ بی سی کے ٹائم فریم سے لے کر ٹو ہنڈرڈ بی سی دوسری صدی قبل وسیع تک یہ پھیلا ہوا ہے یہ ایک رائے ہے یعنی کیمرج ہسٹری آف انڈیا وہ اس کو یوں بیان کرتی ہے تو قدیم ترین ستر بہرحال اس وقت کی تصنیف ہے جب بدمت وجود میں آ چکا تھا میں آپ کو پہلے پانینی کے اہد کے بارے میں کچھ بتا چکا ہوں کہ اس میں ذرا اختلاف رائے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یاسک اس سے پہلے کی شخصیت ہے یعنی پانینی شمال و مغرب میں سلاتر نامی مقام کر رہنے والا تھا وہ اپنی قوائد اشت آدھابی کے لیے مشہور جو ہے جو ایک یادگار تصنیف ہے یہ ہر جگہ سے ہر جہت سے مکمل ہے اور اس میں الجبرہ جیسا اختصار بھی پایا جاتا ہے بہرحال بالکل اتفاقیہ طور پر پانینی ہمیں معلومات کے لیے ایک ایسے گوشے دے دیتا ہے جو تاریخی نکتہ نظر سے بہت کارامت ہے اس اہد میں غالباً آریا دکھن سے ناشنا تھے اس کا ثبوت یہ ہے کہ پانینی کے یہاں مغرب میں کچھ کا مشرق میں کلنگ کا اور جنوب میں آونی کا ذکر تو ملتا ہے لیکن اس کی قوائد میں دندھیا چل سے لے کے آگے کے کسی مقام کا ناب نہیں ملتا جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں جیسے جن پد اس وقت پائی جاتی تھی پانینی نے ان میں سے بائیس کا ذکر کیا ہے ان کا نام ان میں بسنے والے لوگوں کے ناموں پر رکھا گیا تھا جیسے گندھاری مدارہ بودھیہ کوشل وغیرہ اس نے کہیں کہیں علاقائی ایکائیوں کے نام کی طرف بھی اشارہ کیا ہے مثلاً وشیہ نگر یعنی وشیہ کہتے ہیں سوبے کو یا علاقے کو اور نگر شہر کہلاتا ہے گرام گاؤں اور ہر ریاست میں شخصی حکومت پائی جاتی تھی لیکن کہیں کہیں گنوں اور سنگوں کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے راجہ تمام معاملات میں بااختیار ہوتا تھا اور جیسا کہ ڈاکٹر آر کے مکرجی نے لکھا ہے کہ پاری شدیہ یعنی پریشت یعنی کاؤنسل کے عراقین جو ہے وہ افسر محکمہ ہوتے تھے اور پھر افسر قانون بھی ہوتے تھے اسی طرح اور بھی بہت سارے چیزیں تھیں جو اس زمانے میں مثال کے طور پر مالیات کے نگران تھے عام آفیسر تھے اس طرح کے تمام اہتے جو ہمیں ملتے ہیں اس کے علاوہ لوگوں کی جو اقتصادی زندگی تھی اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ تفصیلات ملتی ہیں پانینی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کا ذریعہ معاش زیادہ تر فارمنگ یعنی زراعت پر تھا نوکریاں بھی لوگ کرتے تھے اور پھر فوجی کام بھی تھے اور مزدوری کے پیشے بھی تھے تجارت اور کاروبار جو ہے وہ پورے اروج پر تھا اور سود پر قرضے بھی دیے جاتے تھے دستکاریوں میں پانینی نے کپڑا بننے رنگنے چمڑے کے کام اسی طرح شکار بڑھائی کے کام اور برطن بنانے کے کاموں کا ذکر کیا ہے اس نے مختلف دستکاروں کی جماعتوں یا ہم پیشہ لوگوں کی برادریوں یا انجمن کے باوجود کے وجود کا بھی ذکر کیا ہے اس قسم کی تنظیموں نے بہت ساری خاص مہارت بھی حاصل کر لی تھی اور ایک نظم و ضبط اور قانون والا ایک جذبہ بھی ان لوگوں میں موجود تھا تو چھے وید آنگوں میں سے ایک کلپ ہے جو مذہب سے تعلق رکھنے والے تمام سوتروں کا مجموعہ ہے اسے تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ان میں سروتہ سوتر کوئی اہم تاریخی معلومات بہم نہیں پہنچاتے اصل اصلا یہ جو ہے نا یہ ویدی قربانیا اسی طرح یہ جو نیاز نظر وغیرہ اور سوم اور دوسرے مذہبی مسائل سے انس پر بحث کرتے ہیں برامنوں میں مذہبی رسموں کا جو حصہ ہے یہ دراصل اس کے سلسلے ہکی کڑیاں ہیں لیکن انہیں کسی نے الہامی یا مقدس نہیں مانا تو یہ سروتہ ستر کا حال ہے اسی طرح گربیہ ستر بھی ایک ہے تو سروتہ ستروں سے غالباً باد کا ہے یہ گربیہ ستر جن میں گھر کے اندر ادا کی جانے والی مذہبی رسومات ان کا بیان ملتا ہے مختلف رسمیں انجام دینے کے تمام معمولی اور جزوی قائدے بھی ان میں شامل ہیں اور انسان کی زندگی میں اہد سے لے کر لہد تک جو اہم واقعات گزرتے ہیں ان پر بھی نظر ہے باطنی تعلیمات یعنی سنسکار ان کے بڑے دلچسپ پہلو جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں تو بارال یہ ایک ایسا نچوڑ ہے جس میں ویوہ یعنی شادی کی رسومات اور بہت سارے جو ہے وہ گھر واپسی کی رسم بہت ساری رسومات آپ کو اس میں ملتی ہیں تو کم سے کم اس کی آٹھ قسمیں جو ہے نا شادی کی رسومات کی وہ اس وقت رائچ تھیں جن کا ہمیں پتہ چلتا ہے ہر گھر والا روزانہ بلا ناغا قربانی کی پانچ بڑی رسمیں جسے پنج مہائی گا ادا کرتا تھا اس کے علاوہ چاند رات اور پوراً مانشی کے موقعوں پر دوسری نظریں پیش کی جاتی تھی اور آخر میں تجہیز و تکفین کی رسم ادا کی جاتی تھی ان میں سے ایک رسالہ یعنی کوشک ستر میں بیماریاں اور بلائیں رد کرنے کے لیے دواؤں کے نسخے اور جادو اتارنے کے منتر بھی لکھے تھے اس طرح گریہ ستر ہمیں قدیم ہندوستان کی گھرے لو زندگی کے سے وابستہ تمام رسومات اور توہم پرستی کے بارے میں بہت معلومات دیتا ہے اسی طرح دھرم شاستر جو ہے وہ ستروں کی طرح ایک اور قسم ہے جسے دھرم ستر بھی کہتے جو گھرے لو زندگی سے کم اور سماج سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں وہ روز مرہ زندگی کے سماجی دستور اور رسم و رواج سے بحث کرتے ہیں ان میں قانون فوجداری ابتدائی منزل میں دکھائی دیتی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ قانون کا مذہبی رخ بڑی جامیت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور دنیاوی پہلو پر محض ایک سرسری سی روشنی ڈالتے ہیں دھرم ستر لکھنے والے مسننفین میں سر فیرز گوتم ہیں جو کسی طرح پانچ سو قبل مسیح سے بعد کی شخصیت نہیں ہے جیسا کہ ہسٹری آف سنسکریٹ لیٹرچر میں آتا ہے اس کے بعد بودہین ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جنوبی ہندوستان سے تعلق رکھتا تھا پھر آتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو مختلف اہد میں کوئی چار سو قبل مسیح میں کوئی اس کے بعد کے زمانے میں ہوئے پھر اسی طرح جو ہے ویشسٹ جس کے عروج کا زمانہ دھرم ستر جن کے توسط سے اس کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کی بنیاد پر لکھی گئی عروض کی کتاب مانو دھرم شاستر اب تک موجود ہے اور اسے قانون اور زندگی میں انسان کے برطاو پر مستنت کتاب تسلیم کیا جاتا ہے تو بارال یہ چند ایک معلومات تھی ان ستروں سے متعلق اب نیکس ٹائم انشاءاللہ ہم بات کریں گے ان کے سماجی طبقات کی اور ان کے شاہی اختیارات کی اور ان کے قانون کی اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں